صل اللہ علیہ وسلم اللہم صل على محمد نبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیما عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم آج ہم سول حدیث کے بارے میں تھوڑا سا اور جانیں گے اور اس زمن کا یہ ہمارا آخری درس ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد ہم براہ راست حدیث اور ان کی تشریف کو انشاءاللہ شروع کریں گے پچھلے درس میں ہم نے راویوں کے اعتبار سے دیکھا تھا اسول روایت اور اسماع رجال کے حوالے سے کہ کیسے طرح سے تحقیق کی گئی اور اس علم کا مدون کیا گیا آج ہم بہت سے چیزیں درمیان میں چھوڑتے ہوئے حدیث کی جو کلاسیفکشن ہے یا درجہ بندی ہے اس کی طرف آئیں گے کہ حدیث کے علم میں کس طرح سے حدیث کی درجہ بندی کی گئی کہ مستند کتنی ہیں اور حدیث کا مقام جو حدیث بیان کی جا رہی ہے اس کے صحیح ہونے کے لحاظ سے اس کے صحت کے لحاظ سے اس کا مقام کیا ہے تو مختلف طریقوں سے اس کی کلاسیفکشن یا اس کی درجہ بندی کی گئی جس میں سے ایک طریقہ تو راویوں کی تعداد کے اعتبار سے ہے دوسرا حدیث کی نسبت کے اعتبار سے اور تیسرا یہ کہ حدیث جو ہے وہ قبولیت میں کیا درجہ رکھتی ہے اس میں اگر ہم نسبت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ ہمارے لیے ایک ایسی چیز ہے جو متعدد بار اس کو ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں تو یہ ہمیں ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث کی نسبت کس کی طرف ہے تو ایک ہم لفظ پڑھتے ہیں اکثر کہ یہ حدیث قدسی ہے حدیث قدسی سے مراد وہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کرتے ہیں کہ جیسے ایک حدیث ہے جس میں فرمایا کہ اے میرے بندوں میں نے اپنی ذات کے پر ظلم حرام کر لیا ہے اور تم لوگوں کے درمیان بھی ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو یہ مسلم کی حدیث ہے یہ حدیث قدسی ہے یعنی جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کر کے کی جائے بہت سی حدیث ہم نے اس طرح کی پڑھی ہوں گی دوسری حدیث کی جو قسم ہے یہ حدیث ہے مرفوع مرفوع حدیث سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کال یا فیل یا تقریر اور سنت جس میں جو راوی ہیں بیان کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا یا آپ نے یہ کام اس طرح سے کیا تو اس کو ہم مرفوع حدیث کہتے ہیں اسی طرح سے حدیث موقوف ایک حدیث اسطلاح ہے اور موقوف جو ہے یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کی نسبت کسی صحابی کی طرف کی گئی ہے کہ جیسے ایک ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن باز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیمم کی حالت میں نماز کی امامت کی تو اس کا فیل جو ہے یہ حضرت ابن باز کی طرف منصوب کیا گیا ہے لیکن یہ ظاہر ایک مسنون فیل ہے تو اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں تو یہ تین چیزیں ہیں جو ہم یاد رکھیں یہ زیادہ کامن یہ ہیں چوتھی بھی ہے اس میں مقتوع جو کسی تابعی یا تبا تابعی کی طرف منصوب ہو تو نسبت کے اعتبار سے حدیث کی تقسیمات جو ہیں وہ حدیث قدسی حدیث مرفوع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس کی نسبت ہو اور موقوف جو کسی صحابی سے جس کی نسبت ہو اور مقتوع جس کی نسبت کی ستابعی یا تبا تابعی سے ہو اسی طرح سے اگر ہم حدیث کی صحت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو اس میں دو طرح کی حدیث کی کیٹیگریزیشن کی گئی ہے ایک مقبول حدیث اور دوسری مردود حدیث یعنی مقبول جو حدیث قابل قبول ہو تو مقبول حدیث کو اس کی جو شرائط بیان کی گئی ہے کہ صحیح حدیث ہم جیسے کہتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے صحیح حدیث وہ ہے کہ جس کی سند متصل ہو کہ جو بیان کرنے والے راوی ہیں اس میں کہیں بھی اس کے اندر کوئی بریک نہ ہو جیسے ایک تابعی جو بیان کر رہے ہیں صحابی سے اور صحابی بیان کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضی امام مخاری تک حدیث پہنچی ہے تو امام مخاری رحمت اللہ علیہ وسلم لے کے تابعی اور تبا تابعی تک جتنے بھی سلسلے ہیں وہ سب اس میں موجود ہوں تو اس حدیث کو یعنی اس کی جو صحیح حدیث ہے اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی سند متصل ہو اس کے تمام راوی صاحب عدالت ہوں ہم نے پیچھے درس میں دیکھا تھا صاحب عدالت کی تعریف کہ وہ صاحب تقوی ہوں جھوٹنا بولتے ہوں ایسے نام کام نہ کرتے ہوں جو اسلامی معاشر میں قابل عیب ہوں اور راوی میں جو اس کا قوت زبطر حفظہ حافظہ ان کا بہت اچھا ہو اور حدیث کے اندر کوئی مخفی نقص نہ پایا جائے اور یہ حدیث ایسی ہے جس میں راوی کوئی دوسرے راوی جائیں اسے اختلاف نہ کرتے ہیں پانچ شرائط ہیں یہ صحیح حدیث کی یہ ہم سب کو یاد مت معلوم ہونے چاہئے ہیں یاد نہ بھی ہوں لیکن معلوم ہوں کہ سند متصل ہو جو بھی امام بیان کر رہے ہیں اگر امام بخاری ہیں یا کوئی اور ہے وہاں سے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سنت بلکل متصل ہو کوئی بھی اس میں سلسلہ ٹوٹا ہوا نہ ہو اور تمام راوی صاحبی عدالت ہوں اور راوی میں عدالت کے ساتھ اتقوت زبطر حفظ ہو حدیث کے اندر کوئی مخفی نقص نہ پایا جائے اور راوی اختلاف نہ کریں یہ پانچ شرائط جس حدیث میں پوری ہوں اس حدیث کو ہم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اسی طرح سے مقبول حدیث کی ایک دوسری قسم ہے جسے حدیث حسن کہا جاتا ہے یہ بھی حدیث صحیح مطلب درست حدیث ہوتی ہے اسی بھی قابل قبول ہے اس میں باقی چاروں شرائط پائے جاتی ہیں لیکن اس میں صرف ایک شرائط تھوڑی کمزور ہوتی ہے کہ اس میں ایسے راوی بھی رکھتی ہے یہ حدیث کے جن کا حافظہ کچھ کمزور ہو یعنی راوی کا باقی ساری چیزیں ٹھیک ہوں وہ عادل ہوں تقویٰ والے ہوں سنت متصل ہو حدیث کے اندر کوئی مخفی نقص نہ ہو راوی اختلاف نہ کریں لیکن ایک راوی کا حافظہ کہیں پہ تھوڑا سا کمزور ہو لیکن اس طرح کی حدیث کو دوسری حدیث سے تقویت پہنچتی ہے کہ ایک حدیث کسی ایک نے بیان کی جس کا حافظہ کمزور تھا لیکن دوسری ایک سی صاحبی نے بیان کی ہے جس کا حافظہ ٹھیک تھا تو اس طرح سے اس طرح کی شرائط پہ اس کو پرک کے تو اس حدیث کو حدیث حسن کہا جاتا ہے تو یہ دو چیزیں ہمیں اگر یاد ہو جائیں صحیح اور حسن حدیث کی کہ یہ وہ حدیث ہوں گی جو پانچ شرائط پر یا پانچ میں سے چار شرائط پر حدیث ہے حسن کی صورت میں پوری اتریں اس کے علاوہ اگر کوئی کمیاں ہیں تو پھر وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے اور ضعیف حدیث میں جیسے اگر ہم نے وہ پانچ شرائط بیان کی اسی میں دیکھیں کہ اگر اس کی سند متصل نہیں ہے سند منقطع ہو گئی ہے کہ ایک تابعی کا نام حضف ہو گیا ہے یا صحابی کا نام حضف ہو گیا ہے یا دو راوی حضف ہو گئے ہیں میں نے بیان تو کیجئے میں نے فلان سے سنی آپ نے کس سے سنی فلان سے سنی آپ نے کس سے سنی فلان سے سنی لیکن وہ فلان اور ان کے درمیان کوئی سو سال کا گئے پا رہا ہے یا ایسا ہو رہا ہے کہ وہ ایک جگہ پہ تھے اور وہاں پہ کوئی صحابی پہنچے ہی نہیں تھے تو آپ نے کہاں سے سنی اس طرح کی اس کے اندر بہت ساری تفصیلات آ جاتی ہیں کہ یا تو نام حضف ہو گیا ہے یا ملاقات ثابت نہیں ہیں یا اس طرح کی جو کمزوری ہوں گی تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ سند منقطع ہے تو سند میں صحابی کا نام حضف ہو گیا تابعی کا نام نہیں ہے یا جو تابعین اور تبا تابعین کے بعد کے جو دوار ہیں اس میں کوئی ایک یا دو راوی حضف ہو گئے ہیں تو اس صورت میں یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف حدیث ہو جائے گی اور اسی طرح سے اگر اس میں جو راوی ہیں اس میں صاحب عدالت نہیں ہیں ان کے اندر تقوی کی وہ شرائط نہیں ہیں ان کا ضابطہ حفظ اور ضبط ٹھیک نہیں ہے اور حدیث کے اندر کوئی مخفی نقص پایا جاتا ہے یعنی وہ حدیث قرآن پر پوری نہیں اتر رہی یا عقل کے مزان جو ہمارا عقل کا میار نہیں جو صحابہ کرام اور شرائط انہوں نے تیہ کی ہیں اس کے مطابق اس پر پوری نہیں اتر رہی یا اس کے اندر جو مضمون ہے اس سے کچھ دوسرے راویوں نے اختلاف کی ہے تو اس طرح سے ایسی حدیث جو ہیں ان کو ضعیف حدیث کہا جاتا ہے تو اسی میں ایک اور مردود حدیث کے اندر جو دوسری قسمیس کی وہ موضوع حدیث ہے موضوع ایسی حدیث ہے ایسی روایت ہے جس کو خود گھڑ لیا جاتا ہے تو جو خود گھڑی گئی ہیں یا کسی اس کی کہہ دیا جنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لیکن باقی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہو رہا تو ایسی حدیث کو موضوع اور گھڑی ہوئی حدیث کہا جاتا ہے پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے صورتوں کی فضیلتوں کے بارے میں حدیث جو بزرگ ہیں جو پہنچتے ہیں اور جا کے آخری راوی تک پہنچ کے وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ شخص نے اس کو گھڑا تھا تو یہ موضوع حدیث دوسری کمزور قسم کی حدیث ہے اب میں یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی جھوٹی حدیث کیوں بیان کی جاتی ہیں تو بہت سارے اس کے اسباب ہیں کچھ لوگ تو شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غلو کرنے کے لیے حدیث کھڑ لیتے ہیں اور یہ آپ کو بیشمار ملیں گی آج کار مختلف کتابوں میں کہ کس طرح سے غلو کیا گیا لیکن غیر مستند کتابوں میں یہ موجود ہوں گی مستند کتاب آپ کوئی پکڑیں گے تو اس قسم کوئی حدیث نہیں ملے گی جو غلو کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اسی طرح سے فقہی اور مسلقی اختلافات کو فروغ دینے کے لیے بھی کچھ لوگوں نے حدیث کھڑیں اور نیچیوں پر رغبت دلانے اور گلہوں سے روکنے کے لیے بھی کچھ لوگوں نے حدیث کھڑیں کہ اس سے لوگوں کے اندر رغبت پیدا ہوگی تو اسی طرح آج کل جو میں نے آپ کو پیشل دست میں بات بتائی تھی کہ کم علمی کی بنیاد پر بلہ تحقیق بیان کر دینا بھی اسی کا ایک جزہ سے بھی بہت زیادہ احتیاط کرنے چاہیے تو یہ حدیث کی سمپل ترین حفاظ میں یہ چند وہ ہیں نسبتیں اور اس کی قسمیں جو ہم بیان کر سکتے ہیں ورنہ اگر ہم اس کی تفصیلات میں جائیں تو تارے بہت بڑا علم ہے اور عام شخص کے لیے پھر اس کو سمجھنے بھی مشکل ہے جب تک کہ ہم نے سامنے بیٹھ کے کوئی پروپر ترین کسی کلاس نہ ہو اور اس میں نہ سمجھایا جائے تو بس ہم یاد رکھیں صحیح حدیث ضعیف حدیث اسی طرح سے حدیث مقبول کی قسمیں یعنی صحیح اور حسن اور جو ہم بتایا کہ حدیث کچھ سی حدیث مرفوع اور موقوف یہ جو جنرل استعمال ہونے والی عام استعمال ہونے والی ٹرمنالوجی ہے یہ ہمیں یاد رہے تو یہ یاد رکھیں کہ جو ضعیف حدیث ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی ضعیف حدیث ہو کہ جو دو تین شرائط پر پوری اتر رہی ہو اور اگلی دو پر نہ اتر رہی ہو تو ایسی حدیث کو باسکت قبول کر لیا جاتا ہے جو کہ یہ فضائل کے بارے میں ہو یا کچھ انفرادی چیزیں اس کے اندر ہو لیکن ایسی حدیث پر کبھی قانون نہیں من سکتا جس کے اندر اس طرح کا زوف پایا جائے تو یہ یاد رکھیں کہ قانون نہیں من سکتا فضائل کے حدیث جو ہیں وہ باسکت علماء لے لیتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم حدیث کی کتابوں کی طرف جائیں تو ہمیں معلوم ہے سہا ستہ کا نام لیا جاتا ہے اور مختلف قسمیں بھی ہیں کتابوں کی سہا ستہ جو ہیں اس کے بھی درجات علماء نے بنائے ہیں پہلا طبقہ اور دوسرا طبقہ اور تیسرا طبقہ قرار دیا گیا ہے تو اس میں پہلے طبقے کی جو کتب ہیں یعنی جو صحیح ترین ہم کہیں جن کو یہ صحیح بخاری ہیں جو امام بخاری رحمت اللہ صحیح مسلم رحمت اللہ کی کتاب اور موتا جو امام مالک رحمت اللہ کی ہے اسی طرح سے دوسرا طبقہ جو ان کے بعد دوسرے گریڈ کی کتابیں قرار دی گئی ہیں وہ سنن نسائی جامع ترمزی سنن ابی دعود جو آگے پہ تیسرا طبقہ آتا ہے اس میں سنن ابی ماجہ تو سہا ستہ تو دوسرے طبقے تک ختم ہو جاتی ہیں سنن ابی دعود تک اور اس کے بعد اگرہ درجہ سنن ابی ماجہ سنن دارمی مسند احمد سحی ابن خزیمہ وغیرہ یہ کتابیں اگلے درجہ میں آتی ہیں آپ تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیں کہ جامع کتاب کس کو کہتے ہیں جامع بخاری ہے اور جامع مسلم ہے تو جامع ایسی کتاب کو حدیث کے کتاب کو کہتے ہیں جس میں تمام موضوعات یعنی دین کے ہر پہلوی عقائد عبدات عمال سے متعلق روایات موجود ہوں تو تین جامع ہمیں ملتی ہیں کتب حدیث میں جامع صحیح بخاری مسلم اور جامع ترمزی مسند جو کتاب ہے حدیث کی جس کو ہم کہتے ہیں مسند احمد مختلف مساند ہے مسند ابو دعود ہے مسند احمد بن حنبل ہے تو مسند میں حدیث جو ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے نام کے حروفت تحجی کے اتبار سے حدیث جمع کی جاتی ہیں تو ان کا حضرت ابو حریرہ علیف سے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ قائن سے تو اس طرح سے ان کی ترتیب کی جاتی ہے کہ صحابہ کے نام اس میں حروفت تحجی کے اتبار سے ہیں اور کسی نے سرچ کرنا ہو کسی صحابی کے نام سے تو وہ اس میں حدیث کو سرچ کر سکتا ہے سنن ایسی کتاب ہے جس کی ترتیب فقہی اباب پر ہوتی ہے اور اس میں مومن جو ہے مرفوع روایات ہیں مرفوع یاد ہے جن کی نسبت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے تو فقہی اباب کے مطابق ہی ہوتی ہیں اس میں سنن نسائی سنن ابن ماجہ ابن ماجہ اور سنن شافعی شامل ہیں ماجم جو ہے اس میں احادیث بالترتیب حروفت تحجی شیوخ اور قبائل کے ناموں سے درج ہوتی ہیں مستدرک اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کسی دوسرے مصنف کی شرائط کے مطابق حدیث جمع کی جائیں جو اصل کتاب میں نہ ہو جیسے بخاری کی کوئی جو بخاری امام بخاری نے طریقہ اپنے کتاب حدیث کی تخریج کا کیا اسی طریقے کے مطابق دوسری کتاب لکھی جائے لیکن اس میں جو حدیث آئیں وہ بخاری کی کتاب کے اندر نہ ہو تو اربعین میں معلوم ہے کہ جو چالیس حدیث جس کے اندر آتی ہوں تو چالیس حدیث کا بھی ہم اس کتاب کو ہم دیکھتے ہیں کہ چالیس حدیث بڑی کتاب کو اربعین کہتے ہیں تو یہ مختلف کتابوں کے نام ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اور اسی کے مطابق ابواب کے مطابق ان کی تقسیم کی جاتی ہے یہ ہمارا مختصر ترین آپ کہہ لیں کہ کتابوں کا اور حدیث علم حدیث کا مختصر ترین تذکرہ جو عام فہم ہو سکتا ہے اس کی میں نے کوشش کی ہے اگر ہمیں اس سے زیادہ مطلوب ہو اور ہمیں ہونا چاہیے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے اور سکھنا چاہیے اور اس کے لئے ہمیں مستند کتاب حدیث کو طرف رجوع کر کے تو حدیث کی جو مزید کٹیگریزیشن ہے اور ان کی صحت کے مطابق جو کلاسیفکیشن ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اتا فرمائے اور ہم سے اس محنت کو قبول کرے اور اللہ کرے کہ ہمارے لئے جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ نافع ہو اور اللہ تعالی اس میں ہم سب کو بہتری نجر اتا فرمائے و آخر و دمانانی الحمدللہ ربی اللہ صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم